وزیر اعظم شہباز شریف کی بجلی کے زائد بلز کے حوالے سے عوامی شکایات کا سخت نوٹس وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت بجلی کے بلز کی شکایات پر ہنگامی اجلاس ہوا جس میں وفاقی وزیر بجلی خورم دستغیر معاون حسوسی احجیمہ اور متعلقہ آلہ حکام نے شرکت کی پولیس افسران اور ہاتون جج کو دھم کیا عمران ہان کی تین روز کی حفاظتی زمانت منظور اسلامباد ہائی کورٹ نے دہشتگردی کے مقدمہ میں چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران ہان کی تین روز کے لیے راہداری زمانت منظور کر لی پنجاب اسمبلی ہنگامہ ارائی کیس چودہ نون لیگی رہنماؤں کی حفاظتی زمانت منظور اسلامباد ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی ہنگامہ ارائی کیس میں اتا اللہ تارڑ سمیت مسلم لیگ نون کے چودہ رہنماؤں کی حفاظتی زمانت منظور کر لی تحریک انصاف نے اینے 245 کا میدان مار لیا کراچی کے حلقہ اینے 245 کے زمنی انتحاب میں پی ٹی آئی نے تیرہ جماعتی اتحاد کو بدترین شکست سے دوچار کرتے ہوئے آمیر لیاقت حسین کے انتقال پر حالی ہونے والی نشست بھاری اکسریت سے جیت لی افغانستان کے صوبے لوگر میں سلاب سے تباہی 20 افراد جانبہ حق اور 30 افراد زہمی سرکاری اور نیجی تعلیمی ادارے بند سوبہ بلوچستان میں ہونے والے شدید بارشوں کے باعث سرکاری اور نیجی تعلیمی ادارے 27 اگز تک بند کر دئیے گئے کرونا کے باعث مزید تین امواد مصبت کیسز کی شرعہ ڈھائی فیصد سے کم نیج کے مطابق پاکستان میں گزشتا 24 گھنٹوں کے دوران مزید 416 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی پاکستانی کرنچ سے مسلسل گراوٹ کا شکار امریکی ڈالر کی قدر میں مزید اضافہ ملک بھر میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہونے لگا اور سو فٹ سے بھی زیادہ لمبے بال حاتون کا انوکھا ریکارڈ امریکہ میں ایک حاتون نے اپنے بالوں کو 110 فٹ تک بڑھا کر نیا ریکارڈ بنا لیا موسیقی